اسلام علیکم ناظرین اس سلاجیت کو کیسے ریفائن کر سکتے ہیں تو باری باری آ جائیں جی پہلی چیز کہ یہ جو سلاجیت عام طور پر جیسے ابھی گرمیاں ختم ہوئی ہیں بہت سے لوگ پہاڑی علاقوں میں گئے ہوں گے وہاں سے بہت سے لوگ سلاجیت لے کے آئے ہوں گے اب سلاجیت ہے کیا یہ بیسیکلی کرسٹلز ہیں پتھر ہیں چمکدار سے سیاہ رانکے وہ پتھر ہیں جو وہ لے کے آئے ہیں تو برائے مربانی اس کو ڈائریکٹ ان پتھروں کو کبھی بھی نہیں کھانا آپ نے ان کرسٹلز کو کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں کھانا یہ میں دورا کے کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی وہ جو کرسٹلز آپ لے کے آئے ہیں ان کو ڈائریکٹ نہیں کھانا اگر خدا نہ خاصا آپ نے ڈائریکٹ کھا لیا تو آپ اپنے گردے تباہ کر بیٹھیں گے گردے فیل ہو جائیں گے باقی آپ کو پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ جو آپ کو نقصان ہونا ہے وہ بہت بڑا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو میں اس کی پہچان بتا دیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جو خالص سلا جیت ہوئے گی یہ آپ وہ کرسٹل کو پکڑیں اس کا تھوڑا سا پیس توڑ لیں وہ جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے اس طریقے سے ٹوٹے گی اور اس کے بعد ہاتھ میں یوں اسے ملنا شروع کر دیں مٹھی میں پکڑ لیں تھوڑی دیر پکڑے رکھیں ہاتھ میں پکڑ لیں ایسے ملتے رہیں اسے یا ایسے مسلتے رہیں کھیلتے رہیں اسے تھوڑی دیر تو کیا ہوگا کہ وہ جو پتھر ہوگا وہ نرم پڑنا شروع ہو جائے گا جیسے گٹا نہیں ہو بنتا بچپن میں آپ نے بھی کھایا ہوگا گٹا تو وہ نرم سا گٹا سا بن جائے گا وہ جو گٹا بنے گا تو وہ آپ کے ہاتھوں کو چپکے گا نہیں جو خالص صلاح جیت ہوگی وہ نرم پڑے گی لیس دار سی ہوگی لچک دار ہوگی لیکن آپ کے ہاتھوں کو چپکے گی نہیں جو جالی ہوئے گی وہ بھی آپ اس کو پکڑیں گے وہ نرم بھی ہوگی لیکن آپ کے ہاتھوں پہ چپکے گی ایک نشانی دوسری نشانی دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ جب آپ نے جو خالص صلاح جیت ہے اس کی آپ چاہے جا کے سابن سے ہاتھ کیوں نہ دھولیں آپ کے ہاتھوں میں سے اس کی جو ایک مخصوص فریگرنس ہے خوشبو ہے اس کی سمیل کہلیں وہ آپ کے ہاتھوں میں سے نہیں جائے گی جو جالی ہوئے گی اس کی چلی جائے گی یہ جو جالی صلاح جیت ہوتی ہے انہی پہاڑوں میں جہاں پہ صلاح جیت ہوتی ہے ایک بوٹی ہوتی ہے جسے مصبر کہتے ہیں اس بوٹی کی جو جڑے ہوتی ہیں اس میں کچھ سیال مادہ ہی کٹھا ہو جاتا ہے اور وہ جم جاتا ہے تھنڈک کی وجہ سے کرسٹلز بان جاتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو جال ساز ہوتے ہیں وہ اس مصبر کو بھی وہاں سے اٹھاتے ہیں اور وہ آپ کو صلاح جیت کر کے بیش دیتے ہیں اب دونوں کے خواست میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کی قیمت میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے یعنی جو خالص صلاح جیت ہے یہ 35 سے 40 ہزار روپے کلو ہے جبکہ مصبر جو ہے وہ چار ہزار روپے کلو مل جاتی ہے دونوں کڑوی ہیں لیکن اس کی جو یہ خوبی چپکنے والی اور اس کی سمیل والی یہ آپ کو فرق بتائے گی ہوں گی دونوں کڑوی اگر آپ اس کو آگ کے انگارے پر رکھیں گے کوئلہ جلتا ہوا لے لیں اس کے انگارے پر رکھیں تو اس میں سے دھوانی نکلے گا جو خالص ہوئے گی جو دوسری ہوگی اس میں سے دھوان نکلے گا یہاں سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں کہ اس کو آپ نے ریفائن کیسے کرنا ہے وہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ نے کبھی بھی پتھر والی ڈائریکٹ نہیں لینی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ وہاں پتھروں میں اکٹھی ہوتی ہے اس میں ہیوی میٹلز بھی ہوتی ہیں اس میں پتھر بھی ہوتے ہیں اس میں ریت بھی اندر شامل ہوتی ہے تو وہ والی جو سلاجیت ہے اس کو ڈائریکٹ کبھی نہ کھائیں ادروائز آپ نے کچھ عرصہ کھا لیا تو وہ پتھر ہیوی میٹلز آپ کے گردوں کو تباہ کر دیں گے اب ہوتا یہ ہے کہ نارملی بہت سارے برینڈ مارکیٹ میں آویلیبل ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خالص سلاجیت دیتے ہیں لیکن جیسے میری شہد پر بھی تسلی نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے بہت سارے شہد کے برینڈ چیک کی ہیں تو زیادہ تار اس میں سے دو نمبر نکلتے ہیں تو ایسے ہی سلاجیت میں بھی بڑی بڑی دو نمبری پائی جاتی ہے تو آپ کیا کریں کہ وہ جو کرسٹلز ملیں گے اس کو پہچان آپ کو میں نے بتا دیا ہے آپ اسے خود ریفائن کریں کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے بعد اس کو استعمال کریں بلا جی جا کے استعمال کریں آپ ان برینڈ کے پیچھے نہ جائیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہ جو ریٹھے ہوتے ہیں ریٹھے بھی کہتے ہیں پنجابی میں اردو میں ریٹھے کہتے ہیں اصل میں دلدل کا پھل ہوتا ہے یہ آپ کو کسی بھی پنساری سے مل جائیں گے دنیا کا جو سب سے پہلا سابن تھا وہ بھی ریٹھوں کی مدد سے بنایا گیا تھا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ کسی بھی پنساری سے ایک پاؤ ریٹھے لے لینے ہیں اور ڈیڑھ کلو پانی ڈیڑھ لٹر پانی میں ایک پاؤ ریٹھے ڈالنے ہیں اور اس پانی کو آگ پہ راخ دینا ہے اور جب وہ اُبلنے لگے اُبلنے لگے تو آپ نے اس پانی کو چھان لینا ہے یعنی وہ جو ریٹھے تھے وہ آپ نے ضائع کر دینا ہے اس پانی کو اصل کرنا ہے جس میں آپ نے ریٹھے اُبالے تھے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک لیس دار سا پانی ہوگا اس میں سے ساری کسافتیں وغیرہ نکل گئی ہوں گی تو اب وہ جو لیس دار پانی ہے اس کو آپ پھر چولے کے اوپر راخ دیں اور اس کے اندر جو بھی آپ کے پاس وہ سلا جیت ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو ہلکا ہلاتے رہیں اس کو ڈالیں گے وہ میلٹ ہونا شروع ہوئے گی وہ جو کرسٹل تھے وہ پگلنا شروع ہوں گے اور پگلنا شروع ہوں گے اس پانی کے اندر مکس ہو جائیں گے جب آپ دیکھیں کہ وہ ساری میلٹ ہو گئی ہے آپ ہلاتے رہے ہیں اس کے بعد آگ بند کر دیں پھر اس پانی کو تھنڈا ہونے دیں اس کے بعد اس پانی کے اوپر جیسے کھانے کی تریری ہوتی ہے جیسے آئل اوپر آ جاتا ہے تو اسی طرح یہ جو سلا جیت ہوگی یہ اس پانی کے اوپر تریری کی صورت میں آ جائے گی جب پانی تھنڈا ہوئے گا اور اس کے اندر جو بھی پتھر مٹی ہیوی میٹلز کسافتیں وہ ساری نیچے تیہ میں بیٹھ جائیں گی اور یہ اوپر اس کو آپ چمر سے آرام سے صفائی سے جیسے بالائی اتارتے ہیں اس طریقے سے اتاریں اور وہ اب آپ کے پاس بہترین کوالیٹی کی خالص سلا جیت آ گئی ہے پھر آپ اس کو دیکھیں گے تو ایک اور نشانی واضح ہو جائے گی کہ وہ بہت چمکدار سی چیز نکلے گی وہ جو چمکدار چیز ہوئے گی وہ خالص سلا جیت ہے اس کو آپ نے پھر میکسیمم ایک مٹر کے دانے کے برابر کھانا ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگلے دن ہی اس نے فائدہ دے دینا ہے کم از کم اس کو آپ تین مہینے کھائیں آپ کو واضح ریزرٹ محسوس ہوں گے پہلے آپ نے ٹیسٹ کرا لیں اس کے بعد کروا لیں اور انشاءاللہ آپ کو وہ واضح فائدہ دے گی اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں سے پینتیس سے چالیس ہزار روپے کلو ہے اگر تو یہ تو عام بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا حالانکہ ایسا نہیں ہے قیمت اس کی پینتیس سے چالیس ہزار روپے کلو ہی ہے اور یہ ہول سیل کا ریٹ ہے ریٹیل میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مہنگی ہو یا اگر کوئی برینڈ کر کے بیچ رہا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ مہنگا کر کے بیچ رہا ہوں میں تو آپ کو ہول سیل کا ریٹ بتا رہا ہوں لیکن آپ کی استعمال اتنی تھوڑی ہونی ہے کہ آپ کو یہ مہنگی لگنی نہیں ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ایک کلو گرام میں ہزار گرام ہوتے ہیں اور ایک گرام میں ہزار میلی گرام ہوتے ہیں تو اگر آپ نے دھائی سو میلی گرام روزانہ یوز کرنے ہیں تو دس دنوں میں ہو گئے پچیس سو میلی گرام یعنی دھائی گرام ہو گیا اور اگر تیس دنوں میں کر لیں تو سات ہزار پانچ سو میلی گرام یعنی ساڑھے سات گرام تو آپ نے تو پورے مہینے میں جو خوراک اس کی لینی ہے وہ آپ نے ساڑھے سات گرام لینی ہے میکسیمم ڈوزیج بھی اگر آپ جاتے ہیں تو تو اس حساب سے یہ پھر مہنگی نہیں ہے یہ جو آپ بڑے بڑے مختلف ناموں والے ملٹی ویٹامنز اور مختلف فورڈ سپلیمنٹ لیتے ہیں ان سے یہ کہیں زیادہ بہتر چیز ہے کیونکہ یہ آرگینک بھی ہے اور فائدہ مند بھی زیادہ ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے تو اس انگل سے آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے لیے افورڈیبل بھی ہے اب آپ کا سوال یہ بھی ہوگا کہ یہ ملے گی کہاں سے تو اس کے لیے اگر تو آپ کا شمالی علاقہ جات میں چکر لگتا ہے ہنزا گلگت سائیڈ پہ چکر لگتا ہے تو وہاں پہ تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے پھر سیزن آگیا ہے سردیاں آگئی ہیں یہاں پہ بھی آپ کو بہت سے ایسے ہمارے پتھان بھائی ہیں ان سے آپ کو مل جائے گی لیکن پہچاننے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ آپ کو پنساریوں سے مل جائے گی اکبری منڈی لاہور سے مل جائے گی لیکن آپ جہاں جہاں پہ بھی جس جس شہر میں سن رہے ہیں تو آپ اپنے علاقے کے جو ڈرائی فروٹ والے ہیں اور جو پنساری ہیں ان سے آپ نے چک کرنا ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ مختلف برینڈز بھی اویلیبل ہیں اب یہ جو برینڈز ہیں مجھے نہیں پتا ہے اس میں سے کچھ اچھا کام کرنے والے لوگ بھی ہوں گے اور کچھ کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوگی تو میں نے چونکہ وہ چیک نہیں کی ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ جو برینڈز بنا کے بیچ رہے ہیں اس میں سے کونسا برینڈ ٹھیک ہے یا کونسا نہیں ٹھیک کو اگر برینڈ میں آپ کو دستیاب ہے یا پاکستان سے باہر جو دوست یہ دیکھ رہے ہیں تو اگر ان کو برینڈز کی کوئی شیئر آویلیبل ہے سپوز انڈیا سے آئی ہوئی ہے سپوز افغانستان سے آئی ہوئی ہے تو اگر ان کے پاس کوئی ایسی پیکنگ آگئی ہے کسی برینڈ کی پیکنگ آگئی ہے تو آپ اسے کیسے چیک کریں آپ اسے ایسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس میں سے تھوڑی سی سلاجیت ایک چمچ کے ساتھ نکال لی ہے اور اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تو فریج میں رکھیں گے تو وہ تھوڑی دیر بعد جم جائے گی بلکل ایسے کرسٹل کی شکل اختیار کر جائے گی شیپ اس کی اگر چھے کرسٹل کی طرح کی نہیں ہوگی لیکن وہ سخت اسی طرح ہو جائے گی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو بھی ہاتھ میں رکھنا ہے اور اس کو یوں ہاتھ میں ملتے رہنا ہے اسے ملتے رہیں گے ہاتھ میں پکڑ لیں وہ نرم ہونا شروع ہو جائے گی یہ جو باڈی ٹیمپریچر ہے اس پہ وہ ملت ہونا شروع ہوتی ہے اور جب وہ نرم ہوئے گی تو باقی نشانیاں وہی ہیں کہ اگر وہ آپ کے آتھوں کو چپک نہیں رہی ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے اگر آتھوں کو چپک رہی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے اس کی سمیل جو ہے اس کی فریگرنس جو ہے وہ سابن سے آپ دونے کے باوجود بھی آ رہی ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ برینڈ والی پیکیجنگ کو بھی بہ آسانی پہچان سکیں گے اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لوگ سے اپنے مزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد